ویمل ہار جیت الگ ہے لیکن ویسٹ انڈیز ٹیم کا فیلڈ پر نظر آنا ایک الگ طریقے کا رومانچ پیدا کرتا تھا ایک دل دوگڑ توڑ دینے والی خبر کمی محسوس ہوگی جو بلکل دیکھیں جو بھی کلاسسٹ ہیں جو کرکٹ کو لمبے سمجھ سے دیکھتے رہے ہیں بہت ینگسٹرز بھی اگر مس کریں گے کیونکہ ٹی ٹوئیٹی ورلڈ کپ میں دو بار یہ چیمپئن رہی ہے لیکن ایسا نہیں کہ اچانک یہ ہوا ہے یہ کئی سمجھ سے چل رہا تھا پچھلے ورلڈ کپ میں بھی ان کا qualification جو تھا دوزار اونیس میں وہ بہت مشکل سے ہوا تھا تو ایسا نہیں کہ اچانک یہ ہوا ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ کی یہ کہانی لمبے سمجھ سے لکھی جارہی تھی اس نتیجے پر اب پہنچے گی اس طرح سے یہ ضرور ایک بڑی بات ہوئی ہے لیکن اس کے کئی ساری وجہ ہیں مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچانک یہ ہوا ہے آپ اس ورلڈ کپ میں ہی جائے جو qualifying مقابلے چل رہے تھے اگر آپ زمباوی سے ہار جاتے ہیں Holland سے ہار جاتے ہیں تو آپ کو حق نہیں بنتا ہے کہ آپ آکر ورلڈ کپ کرکٹ اس میں کھلے 48 سال میں جب 1975 میں یہ شروع ہوا تھا ورلڈ کپ ورڈے ورلڈ کپ تب آپ دو بار چیمپئن منیا اور اس کے بعد لگاتار کئی بار آپ نے اچھا پردرشن کیا برائن لارا جیسے کھلاری ہوتے تھے ویوین ریچرڈز تو شروع ہوتی ورلڈ کپ میں بجھے لیکن جو ان جیسے کھلاریوں کے بعد بہت سارے انڈیویجول ٹالنٹ آپ دیکھیں IPL میں کئی کھلاری ہیں جو کہ انڈیویجول ٹالنٹ سے آپ لگتا ہے کہ کسی بھی میچ کا روک بدل سکتے ہیں لیکن ویسٹ انڈیز کے ٹیم مطلب ایک ٹیم جیسا کبھی اس ورلڈ کپ میں نہیں لکھی 2019 ورلڈ کپ کے بعد سے اس نے بہت سے کم ورلڈ کپ بھی کروڑا کے ہاتھ آ دے پھر بھی آپ پچھ بن نیچ کھلتے ہیں تو آپ کی ونڈے اس طرح سے پرائیورٹی نہیں ہے اس ٹیم کی پرائیورٹی نہیں ہے اس ٹیم میں تالمیل نہیں ہے اگر مطلب جو کوچ ہے سامی وہ کہتے ہیں کہ آج تک یہ سب سے خراب فیلڈنگ سائیڈ ہے فیلڈنگ بہت خراب ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ فیلڈنگ ان کی ایک بہت خراب رہی سکوٹلنڈ جیسی ٹیم میں بھی آپ نے کیچ گوایا ہے دوسری جیسی ٹیم میں آپ کا سپر آور میں مقابلہ جاتا ہے وہ throughout the tournament آپ کی فیلڈنگ خراب ہے تالمیل نہیں ہے بہت ساری وجہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اچانک یہ نتیجہ آیا ہے ویسٹ انڈیز کے لیے آیا ہے یہ ضرور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھت بات ہے لیکن ظاہر طور پر یہ دکھت بات ہے لیکن جو ایک ٹیم کی بات ہوتی ہے جب آپ ورلڈ کپ کھیلے جاتے ہیں جیسے ہم ورلڈ کپ کھیلے گایا بھی ٹیسٹ چیمپنشپ تو کپتان نے کہا کہ ہمیں پورا پرابر ابھیاس کا موقع نہیں ملا اس ٹیم کو جب ابھیاس کا موقع ملا تو 6-7 کھلاری آرام کر رہا ہے تو اگر آپ میں کمیٹمنٹ کی کمی ہے آپ ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ میچز آپ کو کھیلے پڑ رہا ہے بڑھ رہا ہے کوالیفائی کرنے کے لیے آپ رانکنگ میں نہیں ہیں تو آپ کو ایکسٹرہ محنط کرنی پڑے گی وہ ایکسٹرہ محنط اس ٹیم سے کبھی نہیں دیکھی اور ظاہر طور پر 1975-1989 1979 دونوں کی ونڈے ورلڈ کپ چیمپن ہے اور اس کے بعد نہیں کہ کرکیٹ ایک آئیک وہاں ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے دو بار آپ نے حال میں پچھلے دس سال میں آپ نے دو بار T20 ورلڈ کپ جیتا ہے اس کا مطلب ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ کو جو سمارنے کی بات ہوتی ہے جو ٹیم کو برانے کی بات ہوتی ہے اس ٹیم میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور نظر آئی ہے اور یہ عبارت لکھی جا رہی تھی سکوٹلینڈ نے ہرہا ہے سکوٹلینڈ اب بھی کوالیفائی نہیں کیوں دو اور انگ خاصل کرنے پڑیں گے زمبوبے اور رولینڈ کو چھے چھے انگ کوالیفائینگ میٹ میں ہو گئے تو آپ ایسی ٹیم سے ہار رہا ہے جہاں پہ جس ٹیم کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بہت سٹرونگ ٹیم ہے سکوٹلینڈ خود ہی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے ورلڈ کپ کھیلی ہے وہ لیکن اس کا بھی وہ بھی ابھی کوالیفائی کرے گی یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جیسے میں نے کئی ساری جو وجہ ہیں ٹیم کا تالمیل نہیں ہو ٹیم کے جیسے نہیں کھلنا ونڈے والکپ ان کی پریورٹی میں ہی نہیں اگر آپ جس کمیٹمنٹ سے نہیں کھلیں گے ووڈ سے کھلاڑیوں کا جو تالمیل ہے وہ نہیں ہے آپس میں لڑائی ہے پیسے کے لیے اگر آپ لیگ میں کھلنا زیادہ پسند کرتے ہیں کانٹری کے لیے آپ کی پریورٹی نہیں یہ ایک اچھی ٹیم ہوتی جس میں ٹیلنٹ ہے اگر آپ نکلس پورن دیکھتے ہیں اور ایسے بہت سارے کھلاڑی آپ کو دیکھتے ہیں جو کی آئی پیل میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیم ہو سکتی ہے لیکن اس کو ٹیم بنانا پڑے گا اگر آپ ٹیم کے طرح سے نہیں کھلتے ہیں تو آپ کتنی بڑی ٹیم ہو جیسے انڈیا کی ٹیم ہے بہت ٹیلنٹ ٹیم ہوتے بھی آپ ورلٹ ٹیس چیمپنشپ میں فائنل میں باہر ہوئی اس طرح ویسٹ انیز کا یہ سے باہر ہونا دکھت ضرور ہے لیکن مجھے حیرانی نہیں ہو